ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یاسمین کو اپنی اولاد سونیا اور ماریا سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ اپنی اسائشوں اور اپنی جائدات پر گھمند ہے پہلے تو وہ آ کر اپنی بیٹی سونیا کے سسرال میں اس کا بے حد تماشا لگا کر جاتی ہے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے جاننے والوں کے گھر میں جا کر ان سے تاؤن کے نام پر بھیک مانگنے کی اس بات پر سونیا کو بے حد گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں یاسمین سے کہتی ہے کہ واہ کیا بات ہے ان لوگوں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ میں ان سے پیسے لے کر آئی ہوں لیکن کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ کیا حرکت کرنے کی کوشش کی انہوں نے میرے شوہر کا ایکسیڈن کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ میرے شوہر کی بائق بھی کچل دی وہ میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی کی بنائی گئی بائق تھی تو میں کیسے چھوڑ دیتی اگر میں نے ان سے تاؤن کے نام پر رقم لے بھی لی ہے تو وہ میں نے صرف اس لیے لی ہے کیونکہ میرے شوہر کی بائق ان کی غلطی کی وجہ سے ہی خراب ہوئی تھی یہ بات جاننے کے بعد حمزہ کو بے حد گصہ آ جاتا ہے اور وہ سونیا پر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سونیا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے بتائے بغیر یا تم مجھ سے پوچھے بغیر تیمور کے گھر پر جاؤ گی اور اس طرح کا کام کر کے آگی اس سب تماشے کے بعد حمزہ سے برداشت نہیں ہوتا وہ سونیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتا ہے وہیں پر یاسمین جاتی ہے حمزہ کی پھوپوں کے پاس اور انہیں بے تہاشا باتیں سنانے کے بعد ان سے یہ تک کہہ دیتی ہے انہیں دھمکی دیتی ہے کہ ابھی تو صرف آپ کے بیٹے کی بائی کچھلی گئی ہے اگر جلد از جلد آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو نہ چھوڑا تو آپ کے بیٹے کا وہ حشر ہوگا جو پوری دنیا نے نہ دیکھا ہوگا حمزہ کی پھوپوں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے حمزہ سے کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں سونیا کی ماں کی آنکھوں میں میں نے گصے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی دیکھی ہے میں نہیں جانتی کہ وہ اس نفرت کی آر میں کیا کچھ کر بیٹھیں گی حمزہ اپنی پھوپوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں ڈر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن حمزہ کی پھوپوں جو اس حد تک ڈر چکی ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ سونیا کو اس کے گھر واپس چھوڑ آؤ جب حمزہ کی پھوپوں یہ بات کرتی ہے تو سونیا اور حمزہ دونوں پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں کہ حمزہ کی پھوپوں نے آہرکار کے کیا بات کی ہے وہیں پر دوسری طرف یاسمین جاتی ہے اور ماریا سے کہتی ہے کہ تم یہ جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو اس سے باز آجو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی بہن کی طرح کسی جھوپر پٹی میں رہ رہی ہوتی یہ تو ویسے بھی میری غنیمت ہے کہ تم میری وجہ سے اتنی اسائشوں میں پلی ہو اگر اپنی باپ کی کرنی پر ہوتی تو کسی سڑک چھاپ گھر میں ہی رہ رہی ہوتی جہاں پر تمہاری اسائشیں بھی پوری نہ ہوتی یہ بات سننے کے بعد ماریا کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور وہ اپنی ماں کی سوچ پر شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے کہتی ہے ماریا اپنی ماں یاسمین سے کہ جس طرح کی بات آپ کر رہی ہیں اگر میں اپنے باپ کے ساتھ کسی غریب گھر میں رہ رہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ میں وہاں زیادہ خوش ہوتی نہ کہ یہاں تو یہ بات سننے کے بعد یاسمین کو اس حد تک غصہ آ جاتا ہے کہ وہ ماریا کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ان اسائشوں سے اتنی ہی پرابلم ہے تو تم بھی دفع ہو جاؤ چلی جاؤ یہاں سے اور تم بھی کسی چھوٹے سے ملازم کے لڑکے سے شادی کر لو اور رہو جا کے کسی جھوپر پٹی میں جہاں پر نہ تو تمہاری اسائشات پوری ہوں گی اور نہ ہی تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہیں ساری زندگی ملتا آیا ہے اور ہاں آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا ماریا پوری طرح سے لیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے کہ یہ آخرکار اس کی ماں ہے یا کوئی اور تو کیا ہوگا مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بے حد